دوستو بھارت کو چاہیے تھا چائنہ کے خلاف ایک مجبوط ساجے دار جس کے لیے اچھا آپشن نہ تو ریشیا تھا اور نہ ہی امریکہ تھا دیکھئے اگر ریشیا بھارت کے ساتھ ہوتا تو وہ چائنہ کے خلاف کبھی بھی مکر نہیں ہوتا کسی جمعنے میں ہمارا سب سے بڑا دشمن کے اول پاکستان ہوا گرتا تھا اور پاکستان کے خلاف پوری طرح سے مکر تھا ریشیا اس وجہ سے وہ ہمارے لیے بیسٹ تھا لیکن آج کی تاریخ میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے چائنہ کیونکہ پاکستان کو تو آلیڈی ہم لوگ نگل چکے ہیں وہ کہی کا نہیں بچا ہے اس کی کوئی ٹینچن اب نہیں ہے لیکن دوستو چونکہ ریشیا چائنہ کے مکر نہیں جا سکتا اس لیے اس سمیں وہ ہمارا سب سے اچھا دوست یا ساجے دار نہیں بن سکتا تھا اب یہاں پر بات آ جاتی ہے امریکہ کی کہ بھئی امریکہ تو چائنہ کے خلاف پوری طرح سے مکر ہے تو آبیسلی ریشیا کے بعد ہم نے سب سے اچھا پارٹنر ہمارا امریکہ کو بنا لینا چاہیے امریکہ ایک چولی چاہتا بھی ہے لیکن دوستو یہاں پر بھی پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ سوپر پاور والی بات بیچ میں آ جاتی ہے امریکہ جہاں پر بھی ریلیشنشپ کریٹ کرتا ہے وہ اپنا فائدہ پہلے دیکھتا ہے امریکہ کبھی بھروسے من پارٹنر نہیں ہو سکتا اس بارے میں چرچے ہم لوگ بار بار کر چکے ہیں حالانکہ اس کو بھی ہم نے در کنار نہیں کیا ہے چائنہ کے خلاف امریکہ کا جتنا بھی استعمال ہم لوگ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اتنا ہی نہیں ریشیا سے بھی ہماری جو دوستی تھی اسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ نچلے درجے تک نہیں لاسکتے اسے بھی ہم ہمارا دوست بنا کر رکھیں گے لیکن پھر بھی اس سمیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی سمیں جو ہمارے لیے ریشیا مائنے رکھتا تھا جس پوزیشن پر رشیا تھا ہماری نظروں میں ایکچولی آج کی تاریخ با کر دیکھا جائے تو اس پوزیشن پر بیٹھ گیا ہے فرانس جی ہاں بھارت کی بھوشیا کا سب سے بڑا پارٹنر اس سمیں فرانس بن چکا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلا جی ہاں یہ میڈم کچھ دنوں کے لیے بھارت اپنی وزیٹ پر آتی ہے اور اس کے بعد سڈنلی سب کو پتا چلتا ہے کہ فرانس ہی اب بھارت کا بھوشیا کا پارٹنر ہوگا دیکھئے یہاں پر ہم نے فرانس کے ساتھ انجن ڈیولپ کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی ہے یعنی جو ہمارے فائٹر جٹ میں استعمال ہونا ہے وہ والا انجن اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہیلیکوپٹر انجن کی تو اس کے لیے بھی خبری نکل کر آ رہی ہے کہ فرانس کے ساتھ ہی ہم لوگ ڈیولپ کرنے والے ہیں ایکچولی سیفران جو کہ فرانس کی کمپنی ہے وہ ہمارے ایچ ایل کے ساتھ مل کر اسے ڈیولپ کرے گی جو آنے والے سمیں میں ہم لوگ ہمارے آئی ایم آریش میں استعمال کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایم آئی سیونٹینز کو یہاں سے ہم لوگ ریپلیس کر دیں گے تو اس کے لیے بھی پارٹنرشپ کی گئی ہے فرانس کے ساتھ ویسے یہاں پر کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اندھے فیوچر ہم لوگ ہمارے سٹیل فائٹر جٹ کے لیے انجن ٹیکنالوجی یوکے سے لے لیں یعنی رولز روئس کے ساتھ جو ہم لوگ مل کر ڈیولپ کرنے والے تھے پہلے جس طرح کا پلان تھا وہ بھی ہم لوگ جاری رکھیں لیکن فلال فرانس کے ساتھ جس طرح کی پارٹنرشپ ہوئی ہے یہ اشارہ کر رہی ہے بھوشش کے لیے اتنی بڑی ٹیکنالوجی کوئی بھی آپ کو یو ہی نہیں سوپ دیتا اس کے لیے بڑی مشکل سے ہم لوگ پاس سے ساتھ بلین ڈالرز کھرچنے والے ہیں دونوں انجنز کی بات کی جائے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سمیں دنیا میں انجنز بنا تھا کون کون ہے بڑی مشکل سے آپ پاس ساتھ نام گن پائیں گے یعنی دو سو پلس کنٹریز ہیں لیکن پھر بھی ان میں انجن ڈیولپ کرنے والی کنٹریز کے اول پانچ چھے ہیں تو ایسی پریستیدی میں یہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ کروشل ہوتی ہے یہ ٹیکنالوجی کو یوں ہی سوب دے یا پاس ساتھ ڈالرز کے لیے کوئی راستے پر کھڑا نہیں ہے فرانس پھر بھی ہم کو وہ ٹیکنالوجی ٹرنسپر کر رہا ہے اگر انجنز کی تو دیفنیٹلی اس کے پیچھے اس کا بھی بڑا سوارت ہے اور وہ سوارت یہی ہے کہ آنے والے سمیں میں رشیہ کی طرح سب سے بڑی پوزیشن میں بھارت کے لیے ہوگا فرانس یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں انشوٹ کہ آنے والے سمیں میں جو 114 ایم ایم آرز ہی ہے ٹوپینو ہمیں کرنی ہے اس کے لیے فرانس ایپ فور آپ لکھ لیجئے بلکل لکھ لیجئے وہ ہی آنے ہیں یا پھر ہمارے یرکرپ کیریئر کے لیے جو ہمیں فائٹر جیٹ چاہیے اس کے لیے رفال ایم ہی آنے والے ہیں یہ آپ لکھ لیجئے یعنی فرانس کو بھی دیفنیٹلی فیوچر کے لیے بڑی لمبی چوڑی لالج دی گئی ہوگی اس کے بعد ہی فرانس نے اس طرح کی ٹیکنالوجی سوپنے کا ڈیسیجن لیا ہے یہاں پر بھوشیوں کو لے کر کوئی بروڈ بیک بنایا گیا ہوگا اسی کی آدھار میں یا اسی کے لیے پلر کی طور پر یہ ٹیکنالوجی بھی تھی جو کی ٹرانسپر کی جائے گی اب یہاں پر فرانس کو چننے کا کارن کیا تھا بھئی فرانس کی جگہ ہم لوگ امریکہ کو کیوں نہیں چن سکتے تھے یا یکے کو کیوں نہیں لے سکتے تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر سوپر پاور والی بیچ میں آتی ہے چیز امریکہ ہمیشہ اپنی چلاتا ہے سوارتھی ہے اور ایکزیکلی اسی طرح کا کوئی سیناریو یکے کے ساتھ بھی ہے یکے بھی اچھا پارٹنر نہیں ہو سکتا بھروسے مند نہیں ہو سکتا لیکن فرانس ایک بھروسے مند پارٹنر ہو سکتا ہے اس کے کئی سارے کارن ہیں ایک تو فرانس کے ساتھ ہماری کافی لمبی چوڑی پرانی دوستی رہی ہے میراج کی جمانے سے اس کی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ فرانس انٹرنیشنلی بھارت کو سمرسن دیتے آیا ہے اس کے پاس اگر دیکھا جائے تو فرانس اس سمیں اکیلا ہے یعنی یکے اور امریکہ جو کی اس کے سب سے بڑے آلائز تھے انہوں نے جس طرح سے سمرنز کی ڈیل توڑوائی اور جمانے پھر کے پرپنچ کیے فرانس کے خلاف تو یہاں پر وہ بھی اس سمیں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا ایسی پریستی میں وہ اچھا دوست بھارت کا بن سکتا اسی کے ساتھ ساتھ وہ چائنیا کے خلاف مقربی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اگر بھارت فرانس کے ساتھ کتنی بھی گہری دوستی کر لے کسی بھی طرح کی ٹیکنالوجی لے دے لے کتنے بھی گھنیسٹ سمبند بڑھا لے یہاں پر امریکہ کوئی بھی بیچ میں ٹانگ نہیں آڑا سکتا جو کہ رشیہ کے ساتھ ہوتا تھا آپ سمجھ یہ تھوڑا سا ایس فور ہنڈڈڈ لیا تو امریکہ کو پرابلم ہوگی اگر ایس فائی ونڈڈڈ لیتے تو بھی پرابلم ہو جاتی ایس فور ہنڈڈڈی فائی چیکمنٹ لیتے تب بھی پرابلم ہو سکتی تھی لیکن فرانس کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی آپ فرانس سے کچھ بھی لے لیجئے کچھ بھی لے لیجئے امریکہ چاہ کر بھی کچھ بیچ میں نہیں کر پائے گا تو یہاں پر ہمیں رشیہ جتنا ہی مضبوط ایک دوست بھی مل رہا ہے جو کہ اکانومیکلی بھی رشیہ سے بہت آگے ہے تو وہاں پر بھی ہمیں بزنس کے پرپس سے کافی کام آنے والا ہے وہ چینہ کے خلاف مکر بھی رہے گا ہمیں ساری ٹیکنولوجیز دے سکتا جو رشیہ دے سکتا تھا اور سب سے بڑی بات کی امریکہ بھی بیچ میں آ کر اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا تو لگ بھگ سبھی طرح سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے فرانس کو بھی دیکھا جائے تو امریکہ یوکے سے ناراضگی کے بعد بھارت ہی اس کا سب سے بڑا علائی بچتا ہے بھارت سے اچھا پارٹنر اس سمیں فرانس کے پاس بھی دوسرا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایک بہت بھروسے مندیش ہے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ایسی پرستیتی میں بھارت پر جتنا بھی وشوارس بڑھائے جا سکے وہ آپ کو کامی آنے والا ہے تو یہ ساری چیزیں فرانس جانتا ہے اور اس لئے فرانس نے بھارت کو چھنا ہے تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے لئے دوسرا رشیہ اب فرانس بن چکا ہے تو یہ تھا میرا پورا ماننا یہ جو انجن ڈیل وغیرہ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا کیا سیناریو بن سکتا ہے کیا کیا چیزیں پوسیبل تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی اس پورے مددے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے زوربطا یہا